بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس hope you will be fine today we will start our ninth unit which is mammals open your books now page number 31 mammals what is a mammal mammal کیا ہے mammals کیسے کہتے ہیں اردو میں کیسے کہتے ہیں ممالیا ممالیا جنور کیا ہوتے ہیں یا کیسے کہتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے did you know that کیا آپ جانتے ہو کہ there are over 10 million different species کہ یہاں پر 10 million سے مختلف قسم کی نسلیں اور types of animals in the world کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 10 لاکھ مختلف قسموں اور نسلوں کے جانور پائے جاتے ہیں to study the animals in the animals kingdom کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے بارے میں پڑھنے کے لئے ہم جانوروں کی سلطنت کو پڑھنے کے لئے we usually divide them into smaller groups called classes ہم انہیں چھوٹے groups میں divide کر دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں جو کہ classes کہلاتے ہیں example of classes are birds جس میں مختلف اقسام کس میں classes کس میں جس میں جو مثالیں ہیں examples of classes are birds جس میں پرندے آ جاتے ہیں reptiles reptiles کہتے ہیں بچے رینگنے والے جانوروں کو ٹھیک ہے fish insects insects کہتے ہیں کیڑے کو کیڑے مکوڑوں کو ٹھیک ہے sorry اشراعات اشراعات کو ٹھیک ہے انسیکٹ اشراعات کو کہتے ہیں reptiles رینگنے والے جانوروں کو کہا جاتا ہے fish insects mammals and amphibians amphibians کہتے ہیں بچے ایسے جانور جو خوش کی اور تری دونوں پر رہ سکتے ہوں there are over four thousand different species of mammals in the words کہتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً چار ہزار مختلف نسلوں کے mammals ممالیہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں these are grouped together in orders انہیں ہم ایک کٹھے groups میں کٹھا کریں تو ہم انہیں ایک ترتیب دیتے ہیں there are about twenty main orders تو یہ کہتے ہیں کہ تقریباً بیس ان کے main orders بنتے ہیں examples of orders are cornevors اس کی جو examples ہیں مثال ہیں ان میں سب سے پہلے cornevors یعنی میٹ ایٹر جو گوشت کھانے والے جانور ہیں insectivors یعنی insect ایٹر جو شراط کو کھاتے ہیں rodents کہتے ہیں بچے کھودنے والے جن میں rats جو زمین کے اندر کھود کر رہتے ہیں rodents ان میں rats squirrels forcopines rats کہتے ہیں جو وں کو forcopines کانٹے دار جانور and primates ala مخلوق primates کہتے ہیں بچے forcopines کہتے ہیں کانٹے دار جانور کو and primates اور ala مخلوق جس میں humans ہم انسان آ جاتے ہیں اور چمپینزی اور بندر آ جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں next page پہ آئے پچے پیج نمبر 32 how are mammals different from birds جو mammals ہوتے ہیں وہ جانور برڈ سے کس طریقے سے مختلف ہوتے ہیں insects and insects and the other birds sorry insects and the other classes کہتے ہیں کہ جو insects ہوتے ہیں اشراعات ہوتے ہیں اور and the other classes اور جو ان کی دوسری جو ان کی classes ہوتی ہیں ہوتے ہیں how are mammals different from birds کے mammals برڈ سے کس طرح مختلف ہیں insects and the other classes insects کہتے ہیں بچے اشراعات کو and the other classes اور مختلف جو دوسری جماعت ہیں یا grow ہیں ان سے کس پریخے سے مختلف ہیں in in hot and cold weather یعنی گرم اور سرد موسم میں ان کا جو body temperature ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اسی وجہ سے mammals active رہتے ہیں thirdly mammals babies are fed on their mother's milk اور تیسری بات یہ ہے کہ mammals کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے جو mothers ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ آپ کو mammals کی انہوں نے definition بتا دی گئے ایک طرح کی کہ mammals پر فور ہوتی ہیں ان پر بال ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ mammals warm blooded ہوتا ان کے body temperature زیادہ ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ mammals جو mothers ہوتی ہیں وہ اپنے babies کو خود milk پلاتی ہیں mammals are vertebrates کہتے mammals ہوتے ہیں وہ vertebrates ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ریڑ کی ہڈی پائی جاتی ہے سکیلٹن ہوتا ہے ان کے ہوا backbone ان کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے and سکیلٹن اور بھانچہ ہوتا بیبیز ہوتی ہیں وہ زندہ پیدا ہوتی ہیں most female mammals do not lay eggs اور زیادہ تر جو کہتے ہیں کہ mammals females ہوتی ہیں وہ بچے پیدا کرتی ہیں وہ egg نہیں دیتی ٹھیک ہے homes کیسے ہوتے ہیں large mammals usually live out in the open جو بڑے mammals ہوتے وہ عام طور پر کھلے کھلی جگہ پر رہتے ہیں جیسے giraffe elephants rhinoceroses جو ہوتے ہیں وہ یہ گینڈے کا نام ہے اور اسی طریقے سے بڑے جو دوسرے mammals ہوتے ہیں وہ اپنے لئے گھر نہیں بناتے جن میں کہہ دیں جراف ہیں elephants ہیں اور rhinoceroses ہیں یہ کھلی جگہ پر رہتے ہیں یہ اپنے لئے گھر نہیں ان کے بناتے ہیں یہ پریفر کرتے ہیں اپنے آپ کھلی جگہ پر رہنا یہ پسند کرتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھ اور ہر چیز کو دیکھ سن سکتے ہیں یہ عام طور پر ایک ریوڑ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور یہ عام طور پر درختوں کو گرم اور تھنڈے موسم میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے یوز کرتے ہیں کچھ جو محمل ہوتے ہیں وہ گھر بناتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھ گھر گھنسلے بناتے ہیں اور زمین کے اندر سراغ کھوڑ کر بھی رہتے ہیں کچھ جو محمل ہوتے ہیں وہ خوکلے درختوں میں درختوں کے اندر جو خوکلے ہوتے ہیں سراغ ہوتے ان میں رہتے ہیں ٹرنک ٹرنک ویسے تنہ کہتے ہیں درخت جو تنہ ہوتے کھوکلے ہوتے ہیں ان کے اندر گھس کے رہتے ہیں اور چٹانوں کے اندر رہتے ہیں اب اچھے آپ نے کیا کرنا ہے میننگز دیکھیں ساتھ آپ کے پیج پر لکھے محمل دودھ دینے والے جانور مختلف سپیشیز ایک سام کینگڈم بادشاہ بادشاہ ریپٹائل سرنگنے والے جانور انسیکٹ ہشرات خوش کی اور تری دونوں کا جانور کارنیور گوش خور جانور انسیکٹ میرے محفوظ روڈنس چوہ یا کھوڈنے والے جانور جو سکرل گلیری پورکو پائن کانٹی دار جانور پرائیمیٹس اللہ مخلوق ٹھیک ہے سیکنڈ میں دیکھیں سیکنڈ جو ہے اس کا پر خال ورم بلوڈیڈ گرم خون والے ویجیٹ ورٹی ورٹی بریٹس ریڈ کی ہڈی والے سکھیلٹن ڈانچا رینیس رینیسور گینڈا ہرڈ ریور دک خودنا ہول خولو خوکلا ٹرنگ تنہ روکس چٹانے اب اچھے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے لرن ریڈنگ ویڈ ٹرانسلیشن اور ورٹس میننگ سکھیلٹن اون یور نوٹ بوک آپ نے ان کی ورٹس میں ٹرانسلیشن کرنیا اور ورٹس میننگ آپ نے اپنی نوٹ بوک پر لکھنے ٹرانسلیشن